سیڈی پولیس نے بدنام زمانہ نخبزن منطری شنکر کو اس کے تین ساتھیوں عبداللطیف خان محمد ماجید اور محمد امتیہ زحمت کے ساتھ گرفتر کر لیا جو ہیدراباد کمیشنریٹ میں سرخے کی اچھے سنگین وارداتوں میں ملویش تھے پولیس نے ان کے خبزے سے بارہ لات روپے مالے کی مزروں کا سامان جن میں تلائی زیورات بھی شامل تھی برامت کر لیا کمیشنریٹ پولیس نے ایک پریس کانفیس میں بتایا کہ منطری شنکر جو چکڑ پلی کا رہنے والا ہے ایش و اشرت کی زندگی گتارنے کا خواہش منتہ اور اس نے ونڈیس سو ستیانو سے اب تک تینوں کمیشنریٹ ہیدراباد سہباراباد اور اچھا کنڈا میں دو سو پچاس زائد واردتیں انجام دی تھی وہ کئی بار جیل بھی جا کر آیا ہے چنکر کا ساتھی عبداللطیف فلکنما میں ماجید بھونی نگر اور امتیاد دنلا کونٹا پولیسٹیشنوں کے حدود میں طرقے کی واردتوں میں ملو مجھ رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر ٹاسورس راجہ کیشن راہو کی نگرانی میں انسپیکٹر ناکشور راہو نے یہ کاروائی کی خیلی کریسورس رمائی کیکے کرنے کے لئے میرے ہیں ہمارے سو سائیٹی میں اور آج کے دن غیفونٹ اکارزیشون قرآن میں لکھا گیا ہے کہ بھاکماگ مشنو ایک راکشت کو مارنے کے لیے ایک نیا ویپن بڑکے کرمینال ہوتے ہیں بیڑ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے نیا نیا چیز بنانا پڑھا ہے اور آج موڑے ٹاسک فورس مل کر موسٹ نوٹوریس کرمینل پروپرٹی افینڈر اور تیرنگانہ سیٹ مانتری شنکر اور ان کے تین اسوشیٹ کو اریسٹ کیے اور جو باقی تین کرمینل ہیں عبداللتیف خان میں بہت سارے پروپرٹی مانتری شنکر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں شاید حضراباد ہی نہیں پورے تلنگانہ کام